ہم جیسے ہیں ویسے ہی نظر آئیں کیا ایسا ہوتا ہے؟ ایمانداری سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر وچار کریے گا زمانے کو دکھانے کے لیے کیا ایکٹنگ کرتے ہیں ربنا اور اتنا سندر ابھی نہیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان سے بڑا کوئی شریف نہیں ہے بھدر کلین شالین نہیں ہے پر آپ پیتر سے کچھ اور ہوتے ہیں باہر سے کچھ اور دکھاتے ہیں ایک سورت کے پیچھے انیک چہرے چھپا کر جینے کا سمیہ ہے آدھونی پروندھن میں جو آج کل کا موڈرن مینجمنٹ ہے مکھوٹے شستر کا کام کرتے ہیں اور جو جتنی بڑی ایکٹنگ کرسکے جتنا بڑا پریزنٹیشن کرسکے اپنے آپ کو بہت بڑیا شومین میں لے آئے اس کو بڑا دکھش مانیں گے لیکن ادھیات میں کچھ اور کہتا ہے ادھیات میں کہتا ہے چہرے کے اوپر چہرہ مت اوڑیے آپ بھیتر سے جو ہیں باہر سے وہی نظر آنا چاہیے ہم کیا ہیں اور کیا دکھ رہے ہیں اس کی سب سے اچھی سمجھائش ہمیں بھگوان شنکر کے روپ میں ان کے ایک ادھارن سے مل سکتی ہے تو چلی آج تھوڑا سا سمیں شنکر جی کے ساتھ بتایا جائے میں تو بابا مہاکال کی نگری میں ہوں اجین سے بول رہا ہوں آپ سے راجہ دھراج تاتا ونتی کانات مہاکال کی نگری آئیے ایک پرسنگ پر وچار کرتے ہیں کہ پاروتی جی سے بیوا ہونے کے پششات شنکر جی کائلاش پر بیٹھے تھے اور تلسید آزی نے شنکر جی کے شنگار کا ورنن کیا ہے جٹا مکٹ سورسریت سر لوچن نلین بسال نیل کنٹ لاؤن ندھی سوح بال بیدو بھال ارث سنیے ان کے سر پر جٹاؤں کا مکٹ ہے گنگا جی شو بھائی مان ہے کمل کے سمان ان کے بڑے بڑے نیتر ہیں کوئی دکت نہیں ان کا نیل کنٹ ہے اور وہ سندر تاکہ بھنڈار ہے ان کے مستق پر دویتیا کا چندرما شو بھیت ہے یہ ان کے شنگار کا ورنن ہے اب دیکھیں یہاں سے شنگار جی کا دامپت تھی آرمب ہو رہا ہے کسی پرابندگین کسی مینجمنٹ کی ویقتی یا مینجر کے لیے جن گنوں کی آوشکتہ ہوتی ہے وہ سارے گن شنگار جی کے اس روپ میں سمائے ہیں چاہے پریوار پرابندن ہو یا ویابسائی کو سمحل نہ ہو شنگار جی کے اس روپ کو ٹھیک سے سمجھئے پہلی بات جٹا مکٹ سورسریت سے سر پر جٹاؤں کا مکٹ ہے دنیا داری کی جھنجٹے جٹاؤں کے سمان اُلجی رہتی ہیں آدمی کو انہیں مستق پر لے کر تناؤں نہ لیتے ہوئے جھنجٹوں کا سمسیاؤں کا مکٹ بنا لینا چاہیے مکٹ شنگار کا پرتیق ہے اپنے کام کو بوجھ نہیں شنگار بنائی ہے اور دوسری بات ان کے سر سے گنگا جی بہ رہی ہیں گنگا جی شیطلتہ کو پردانی کرتی ہیں ہمارے اوپر کام کا کتنا ہی دباو ہو گنگا جیسی امرت کی دھارہ سنسار کو پردان کریں شیو جی کا ان کے روپ کا جو تیسرا مہتپون پہلو ہے ان کے نیتر کمل کے سمان وشال ہے اس کا سیدھا سا ارث ہے کمل جل میں بھی رہ کر جل سے الگ رہتا ہے ہمارے چریت میں نشکامتہ اور وشالتہ ہو وشالتہ کا ارث درشتی سمکوچت نہ ہو سمکوچت درشتی سے بڑے کام نہیں کیا جا سکتے اور پھر کہا ہے چوتھی بات نیل کنٹ لاؤن ندھی نیلا کنٹ ہے ان کا انہوں نے جب وشپان کیا تھا تو وش کو نہ بھیتر اتارا نہ باہر پھیکا تو کنٹ نیلا ہو گیا وش پی کر دنیا کو رام کتھا کا امرت دیا تھا وہوں میں تو دیکھئے دنیا میں رہتے ہوئے کئی بار وشپان کرنا پڑتا ہے کئی لوگوں کو تو صبح سے اٹھ کر ہی کرنا پڑتا ہے اور آپ کو آخری گھوٹ بھی وشکی پینا پڑتی ہے یہ وش کون سا ہے یہ ہے کوئی ہمارا اپمان کرے گا کوئی ہماری پسند کا کام نہیں کرے گا یہ سب وشپان ہیں آپ کے باس نے آپ کو ڈانٹ دیا باس کے باس نے باس کو ڈانٹ دیا گھر والی گھر والے سے گھر والا گھر والے سے کام کرنے والے آپس میں اُلج رہے ہیں یہ سب وشپان ہی ہیں آپ کرنا پڑتا ہے لیکن شیو جی کے چلیتر سے سیکھیں وشپان کریں اور رام کتھا کا امرت دیں میٹھی وانی بولیے اچھے وچار دیجئے گا شیو جی کے سوندر کا پانچوا پکشے وہ سندرتہ کے بھندار ہے ہماری ویقتت میں سوندر بنا رہنا چاہیے اور روپ کےون دے کا نہیں ہوتا روپ صد کرموں کا بھی ہوتا ہے اور یدی ہماری بھی تر پریم ہے تو ہمارا پورا ویقتت میں سندر ہوگا چھٹوی اور انتیم بات سامنے آتی ہے ان کے مستق پر آدھا چندرمہ ہے اس کا ایک پرمک کارن ہے آدھے چندرمہ میں داغ نہیں ہوتا ہماری چھوی بیداغ ہونا چاہیے تو اس روپ سے شیو جی اپنے دامپتوں کو آرم کر رہے ہیں اور رام کتہ سنا کس کو رہے ہیں اپنی پتنی کو اور اس سنسار کو بہت بڑی فلوسفی دے گئے تو یہاں فیملی لائف بھی ان کی سٹارٹ ہو رہی ہے سوشل اور پروفیشنل لائف کے لیے بھی شیو جی بہت بڑا سنکیت دے کے جا رہا ہے تو میرا آپ سے آگ رہا ہے کہ اگر آپ کسی بھی منیجمنٹ میں ہوں اس کا کوئی پارٹ ہوں لیڈر ہوں سب آرڈینٹ ہوں تو ویچار کریے گا شنکر جی کے ان باتوں کا سمسیاؤں میں اُلجھے نہ اس کو مکڑ بنائیں گنگا کی طرح شی آپ کے پاس کوئی بیٹھے تو اس کو لگے ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو تھوڑی نہیں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی آپ کے پاس بیٹھتا ہے تو آپ کو لگتا کہ کبھی یہ جائے کچھ لوگ پوری نگٹیوٹی دے کے چلے جاتے ہیں ان کو تو آتی دیکھ کے آپ کو فیل ہوتا ہے ایسا نہ ہو وش پیئیں امرد دیں گنگ کی سوندر کی کھان بنے رہے اور بیداب رہے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ چریت پر چھیٹا لگ جائے چلیے شریف جی کے چلت کا جنتن کریے ہم کل پھر آڑ وجہ ملیں گے ایک نئے بیچار کے ساتھ ہمارے انمان جے شیف کشنا ہمارے انمان جے شیف کشنا